اچھا دادا یہ بتائیے کہ لوگوں کے دوست ہوتے ہیں لوگوں کے ان کے کلاس میٹس دوست ہوتے ہیں ان کے ساتھی کلاکار دوست ہوتے ہیں آپ کے تو دوست راشپتی اے پی جے عبدالکلام صاحب ہو گئے اور وہ آپ کو میوزیکل فرینڈ کہا کرتے تھے اپنا اس کی کیا کہانی ہے یہ جاننا ضروری ہے ہم لوگ کے لیے یہ تو بھاگیا ہے یہ بہت کیا کہوں میں بڑے لوگوں کے بات کچھ ایسا ہی ہوتا ہوگا جو کلام صاحب تھے یہ مجھ سے کب کہا کہ ہیوسٹن میں پہلے ان کے وہاں ہمیں جانے کا موقع ملا تھا اپنے راشترپتی بھون میں گائے تھے گروہ جی کے ساتھ گئے تھے وہاں پہ ملے اور وہ ایسے بیکتی تھے کہ کیول بابا کہنے والے نہیں تھے وہ میوزیک لے کر ڈیٹیل میں جا کر ڈسکس کرتے تھے جو راگ ہم نے گایا ہوگا یا جو بھی کیا ہوگا اس کے تال اس کے راگ روپ یہ سب لے کے چرچہ کر لیتے تھے تو ہیوسٹن میں کئی سالوں کے بعد آئے تو ہمارے بھارت سرکار کے جو کانسل جنرل صاحب تھے انہوں نے بھیڑ میں ہی مجھ سے پریچے کروا لیا کہ سر ایسے ہیں یہ ہاں 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 یہ میوزیشن فرینڈ فرینڈ ہے رادر آج ان سے میں کچھ سننے سننے کا موقع گھوانا نہیں چاہتا ہوں ان کو سنتے ہیں تو وہی پہ مجھ سے پکڑ کے تھوڑے سے کچھ لوگ وغیرہ سنے ایسا کیا انہوں نے لائے کم سنے جاء نوک فرینڈیا لائے کم فرینڈیا مائے بیر جاؤں میں انتوں پر جاؤں جاؤں میں جاؤں میں انتوں پر مائے بیر جاؤں میں انتوں پر مادھون مدھون مرانی بجاؤں موسیقی 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 نہیں ہیں یا تو ان کے next generation نہیں ہیں نہ تو پڑی ہے تو ایسا اگر رہے تو ایک سمائے آ جائے کہ ہم لوگوں کے سنگیت کے لیے کوئی چاہنے والے دنیا میں رہے نہیں ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم next generation کو اگر تیار نہ کریں اچھا سب لوگ سیکھیں گے ایسا بھی ضروری نہیں ہے سب کو سیکھنے کا موقع بھی نہیں جاتا ہے میں ایسا لے کے چلتا ہوں in a bigger sense جن لوگوں کے زندگی میں سنگیت کا ہی کوئی importance کبھی نہیں رہا شاستری سنگیت تو دور کی بات ہے ان کو ہم بھارتی شاستری سنگیت کے مورید بنا دیں چاہنے والے بنا دیں یہ میری پہلے کوشش رہتہ ہے سو اس دشا میں اب تک ہم میں کافی سبھلتا ملے ہیں کیونکہ بہت ایسے لوگ تیار ہوئے ہیں جو کبھی بھی سنگیت کے آس پاس نہیں جاتے تھے اچھا ایسے آڈینس بھی ہوئے ہیں کہ بڑا کوئی کانسٹ میں ان کو کہا گیا ہے کہ آپ آئیے تو ہمارے بات کو ٹال نہیں پائے اسی لئے ایک ٹکٹ لے کے پیچھے کے طرف دروازے کے طرف ایک سیٹ لے کے بیٹھیں کہ تھوڑے دیر میں نکل چلیں اب اس پروگرام کے بعد ہمیں لکھ کر ایمیل کر کے بتائے کہ بڑی جی بہت بہت آپ نے ہم پہ احسان کیا ہے اب اگلا ایسا پروگرام کا انتظار رہے گا اور آگے کے ٹکٹ لیں گے پہلے کے رو کے سیکنڈر رو کے تھرڑ رو کے تو یہ مجھے خوشی دیتی ہے کہ جو ہے کولانسرس ہیں سمجھدار ہیں وہ تو ہیں انہیں ہم پرنام کرتے ہیں ان کا رہنا بہت ضروری ہے لیکن جو کبھی اس ہورائزن پہ ہی نہیں ویراج کرتے تھے ان کو ہم کھیج کے کیسے لا سکتے ہیں تو یہ سنگیت کا جو ہورائزن ہے ایسا چوڑا ہوتے رہتے ہیں یہ سوچ ہے یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیں اس ویڈیو کے کومنٹ باکس میں جائیں اور اپنی رائے رکھیں اس کے علاوہ راگگیری کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن ضرور پریس کریں جس سے جب بھی ہم کوئی نیا ویڈیو لے کر آئیں گے آپ کے پاس جانکاری یعنی نوٹیفکیشن پہنچ جائے گا آپ وقت ہو تو ترن دیکھیں نہیں تو بعد میں بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ راگگیری بھارتی شاستری سنگیت کے بارے میں جاگروپتہ پھیلانے کا ایک منچ ہے جو ایک ریجسٹرڈ رسٹ ہے اور 2014 سے ہم چھوٹے بچوں کے لئے خاص طور پر یہ محیم چلا رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے سنیں گے تب ہی تو سیکھیں گے